بسم اللہ الرحمن الرحیم چائل کیر پروگرام کے سسلے میں میں ڈاکٹر سویل اسلامہ خدمت میں حاضر آج ہم بات کریں گے گھر کے اندر ایسی تیاری کرنا کہ بچوں کی امرجنسی صورتحال میں آپ اس کو گھر کے اندر کیسے اس کی دیکھ پال کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ ہم نے ایک امرجنسی پلین گھر میں بنا کر رکھنا ہے کہ خدا نہ خاصتہ اگر آپ کے بچے کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی صحت کے حساب بارے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آپ کے آگے پلین کیا ہوگا اس کی سیلین پوائنٹس ہیں یا مین فیچرز ہیں وہ یہ کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے قریب ترین ہسپال کون سا ہے جہاں پہ امرجنسی صورتحال کو دیکھنے کے لیے سارے سہوریات موجود ہیں آپ کو ان کے کانٹیکٹ نمبر آپ کے پاس لکھے ہونے چاہیے امرجنسی کے نمبر لکھے ہونے چاہیے ایمبلنس اگر مگوانی ہو تو وہ کہاں سے مگوائی جا سکتی ہے وہ آپ کے پاس موجود ہو اور قریب ترین جو آپ کے معالج ہیں جن کے ساتھ آپ کے بچوں کی دیکھوال کی کرنے کے لیے کوئی معالج اگر آپ ایسا رکھ سکیں تو وہ زیادہ بہتر ہے جو آپ کو امرجنسی صورتحال میں آپ کی رہنمائی بھی کر سکے تو یہ صورتحال جو والدین میں سے بڑے بچے کو ماں کو باپ کو گھر کے اندر جتنے بڑے ان کو پتا ہو کہ اگر امرجنسی صورتحال ہوگی تو ہم نے بچے کو کہاں لے جانا ہے کس سے رابطہ رکھنا کرنا ہے ایمبلنس کیسے بلانی ہے یہ ساری معلومات کا ایک جگہ پہ اگر ان کے نمبرز ایک جگہ پہ لکھے ہوں اور سارے گھر والوں کو پتا ہوں تو یہ سب سے بنیادی بات یہ ہے اس کے بعد کچھ عدویات ہیں جو ہم نے گھر میں رکھنی ہے اس میں ایک پیرسترمول یا کیلپول کے نام سے صرف ہے جو بخار کی صورت میں دیا جا سکتا ہے وہ گھر میں ہونا چاہیے ایک اوریس اورل رہیڈریشن سالٹ جو دستوں کی پیچش کی صورت میں ہم بچوں کو پلاتے ہیں اس کے دو تین سیشے گھر میں رکھے ہونے چاہیے اور ان کو ہم تبدیل کرتے رہیں دیکھتے ہوئے ان کی ایکسپائری ڈیٹ کے کہ اس کی عمر کتنی ہے ایکسپائر ہو گیا ہے تو اس کو ریپلیس کر لیں پھر ایک کوٹن پیکٹ ہمارے گھر میں ہونا چاہیے ایک بینڈج ہونے چاہیے اسی طرح سنی پلاسٹ جو چھوٹے بینڈج ہمیں ملتی ہیں بنی بنائی وہ اس کا ایک پیکٹ ہمارے گھر میں ہونا چاہیے اسی طرح الکول سویبز ملتے ہیں بزار میں جو کٹ کو یا خون کی جگہ پہ صاف صاف کرنے کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں وہ ہمارے گھر میں موجود ہو اور اسی طرح ایک تھرمومیٹر کو گھر میں رکھ لیں تو وہ بھی مناسب ہے یہ دو چار چیزوں کا ایک ایمرجنسی کٹ باکس گھر میں رکھ لینا چاہیے اب چھوٹے بچوں کی جو عام طور پر جو ایمرجنسیز ہوتی ہیں وہ ہے چوٹ لگ جانا گرم پانی کا بچوں کے اوپر گر جانا جل جانا بچے کا بچے کا کونے ٹیبل کے کونے کو لگ جانا یا نیچے گر کے سکن کٹ جانا اور اس میں سے خون کا بہنا یا ناک پر چوٹ لگنے سے ناک میں سے خون بہنا یا کسی کیڑے کا بچے کو کٹ لینا یا کوئی ایسی خراب چیز کھانے سے بچے کو شدید الٹی ہو جانا اور بچ پچے کو پیچش لگ جانا تو ہمارے ملک میں جو سب سے کامن بیماری بچوں کے پانچ سال سے نیچے والے بچوں کے بیماری ہیں وہ نمونیا اور دست یا پیچش کا لگنا ہے یا ڈائریا جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ دو بیماریاں ایسی ہیں جو ون اور ٹو نمبر ون ہمارے پاس نمونیا ہے اور نمبر ٹو ڈائریا یہ دو بیماریاں ہیں جو سب سے زیادہ کامن ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر ایمرجنسی صورت میں بلیڈنگ ہو جائے خون چل پڑے تو کیا کرنا خون چلنے کی صورت میں سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے خون جہاں سے نکل رہے اس جگہ کو پریشر کے ساتھ دبانا ہے ہم نے خون کو سب سے پہلے روکنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس الکول سویب ہے آپ نے جیسی کوئی جگہ کٹتی ہے عام طور پر ماتھے پہ کٹ لگنا چن پہ کٹ لگنا بچے کو تو آپ نے فوراں اس کو اوپر لکھ کے رکھ کے اس طرح الکول سویب اس کے اوپر رکھنا ہے اور پریشر دے دینا تاکہ بلیڈنگ روک جائے اسی طرح ناک کی بلیڈنگ شروع ہو رہی تو آپ نے یوں اس طرح پنچ ناک کی کر کے اس کو اس طرح دبا کے رکھنا ہے تاکہ بلیڈنگ روک جائے تو سب سے پہلے ہم نے خون روکنا ہے خون کا ضائع ہو جانا بچے کے اندر مزید کامپلیکیشن مزید مسائل پیدا کر سکتا ہے اس لئے سب سے پہلے خون چلنے کی صورت میں خون کو روکنا ہے اور اس کے اوپر دباؤ دے دینا اچھا ناک کے چلنے میں بہت کامن مرتھ ہے کہ سر پر پانی ڈالنا یہ والی ضروری چیز نہیں ہے میڈیکل کے لیے میڈیکل اس کی امپورٹنس نہیں ہے ہم نے اس کو نوز کی اس کو پنچ کے ساتھ دبا دینا ہے اور اسی طرح کٹ والی جگہ کو دبا دینا ہے اچھا عام طور پر اگر خون کی پتلہ کرنے والی بیماری یہ خون کی تکلیف نہ ہو تو یہ خون چند سیکنڈ کے بعد یہ خود ہی رک جاتا ہے اور اس کے بعد فردر اس کے اوپر کریم لگانا یا بینڈج کیا جا سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا بڑا کٹ ہے اور اگر کٹ بڑا ہے تو آپ کو قریب ہسپتال بھی جانا پڑے گا اسی طرح بخار کی صورت میں بخار کی صورت میں ہمارے پاس پیرسٹرمول تب اس کو بخار کنسیڈر کیا جاتا ہے ہنڈر سے نیچے کو بخار کنسیڈر نہیں کیا جاتا ہے اور یہ جو بغل میں رکھ کے ایک جمع کرنا اور ایسی کوئی میڈیکلی بات نہیں ہے آپ تھرمومیٹر کو بغل میں رکھتے ہیں ایک منٹ کے لیے اور اس کو نکال کے آپ دیکھتے ہیں اگر ہنڈر سے زیادہ ہے تو آپ اس کو پیرسٹرمول دیتے ہیں اور بخار اس کے بارے میں ایک الیدہ پروگرام بھی ہم کریں گے بخار کوئی سمیلے کہ وہ گھبرانے کی چیز نہیں ہے یہ کوئی کامپلیکیشن نہیں ہے کوئی تکلیف تے چیز نہیں ہے یہ ایک علامت ہے جو یہ ظاہر کر دیئے کہ جسم کے اندر جرسیم چلے گئے ہیں تو بخار سے گھبرانا نہیں ہے اس بخار کے اوپر ہم انشاءاللہ ایک تفصیلی پروگرام ایک اور کریں گے تو بخار کی صورت میں اگر سو سے زیادہ درجہ حرارت سو سے زیادہ ہے تو کیل پول کا ایک چمچ پانچ ایمل کا وہ سیفلی بچے کو دیا جا سکتا ہے اسی طرح دستوں کی صورت میں جو اور ایسے اورل ریہیڈریشن سالٹ اور جگہ اویلیبال ہے اس کے جو سیشے پڑیاں یہ آپ گھر میں ہونے چاہیے جو ایک جگہ اندر آپ ایک سیشے ڈالتے ہیں اور اس کو پلانا شروع کر جب تک آپ دست والے یا پیچش والے بچے کو اور ایسے پلاتے رہیں گے اس کے اندر پانی کی کمی نہیں ہوگی اور وہ مزید کمپلیکیشنز ڈالیریا کے مزید کمپلیکیشنز میں نہیں جائے گا تو سب سے پہلا عمل جو دست میں شروع کرنا ہے آپ نے اور ایسے بچے کو دینا شروع کر دینا ہے اور اس دوران میں آپ دیکھتے ہیں اگر چند گھنٹوں میں دست کم ہو جاتے ہیں تو اکثر ڈالیریا جو تو اس سے کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوگا اگر ایک دن سے زیادہ یہ رہتا ہے تو پھر ہم اپنے معالج کے پاس جائیں گے اسی طرح اگر الٹی ایک دفعہ آتی ہے تو ہم الٹی کا ایک گریوینیٹ گھر کے اندر ایک گریوینیٹ نام کا سیرپ ہے وہ ایک چمچ ہم بائی فاظت دے سکتے ہیں بچے کو اس کے بعد آپ محسوس کریں اس کو ابزرویشن میں رکھیں کہ اگر اگلے تین چار گھنٹے میں کوئی اور الٹی نہیں ہوتی یا اس کے ساتھ کوئی اور علامت نہیں آتی تو مزید دوائی دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی اور علامت آ جاتی ہے جیسے بخار ہونا یا پیشش لگ جانا تو آپ کو اپنے قریبی معالج کے پاس جانا ہوگا تو انشاءاللہ امرجنسی پروگرام حفاظت کے لیے بچے کی اور بھی پروگرام کریں گے اس سلسلے میں کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو آپ نیچے دیئے گئے نمبر تک پھر آپ تک کر سکتے ہیں اسلام علیکم